نمسکار میں رویش کمار ہزار دکھوں سے گزر رہی بھارت کی پترکاریتہ کا دکھ آج ہزار گناہ اور زیادہ گہرا لگ رہا ہے جس پیشے کو اپنے پسینے سے کمال خان نے سینچا وہ اب ان سے ویران ہو گیا کمال خان ہمارے بیچ نہیں ہیں ہم دیش اور دنیا بھر سے آ رہی شردھانجلیوں کو بھرے مند سے سوکار کر رہے ہیں آپ سب کی سمویدنائیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے جیون میں کمال خان کس طریقے سے رچے بسے ہوئے تھے کمال صاحب کی پتنی رچی اور ان کے بیٹے امان اس غم سے کبھی ابر تو نہیں پائیں گے لیکن جب کبھی آپ کے پیار اور آپ کی سمویدناؤں کی طرف ان کی نظر جائے گی انہیں آگے کی زندگی کا سفر تیہ کرنے کا حوصلہ دے گی انہیں غم سے ابرنے کا سہارا ملے گا کہ کمال خان نے ٹی وی کی پترکاریتہ کو کتنے شدت سے سیچا تھا انڈی ٹی وی سے تیس سال سے زیادہ سمیسے جڑے تھے ایک ایسے قابل ہم سفر ساتھی کو الودا کہنا تھوڑا تھوڑا خود کو بھی الودا کہنے جیسا ہے ان تصویروں میں ایک حسین شخصیت کا جادو ہے اور ایک ذہین طبیعت کی رونک کسی کو عمر کا اندازہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام مصرفیت کے بیچ کمال خان کی فٹنس کئی بار کمال کی لگتی تھی تیرہ جنوری کی رات بڑا بھینگ کر دل کا دورہ آیا اور کمال خان کو ہم سے چھینگ لے گیا آپ کو کمال کی تصویروں میں ایک خاص قسم کی سترکتہ اور سابدھانی دکھ رہی ہوگی ان کے سوابھاؤں میں کیول نرمی نہیں تھی پرانے زمانے کی شخصیتوں کا اکھڑپن بھی تھا ہونا بھی چاہیے ہر کام دو منٹ میں اور دو لائن میں نپٹا دینے والی ٹی وی کی پترکاریتہ ہو گئی ہے اس کے بیچ کمال خان دو منٹ کی بات کہنے اور لکھنے کے لیے دن دن پھر لگا دیا کرتے تھے ایسے شخص کو حق ہے کہ اس میں کچھ اکھڑپن ہو نا کہنے اور ٹال دینے کی ادا ہو ورنہ ٹی وی کی رفتار کب کس ہنرمند کو اپنے سرنگ میں کھیچ لیتی ہے اور اسے ذہین سے زہر میں بدل دیتی ہے پتا نہیں چلتا اور میں اسے خوب سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ کمال ان چند لوگوں میں سے شامل تھے جنہیں صاف صاف نا کہنے اور بہت مشکل سے ہاں کہنے کی عادت تھی ان کی اس ادا سے آہت ہو جانے والے لوگ بھی آج رو رہے ہیں کمال سر نہیں ہے یہ بات واقعی حیرانی کی ہے کہ اتنے لمبے سمیتہ کمال خان نے خود کو کیچڑ میں بدل چکی ٹی وی پترکاریتہ میں کیسے کمل کی طرح بچائے رکھا اب یہ سب پوچھنے کے لیے کمال نہیں ہیں نہ کمال خود بتایا کرتے تھے ان کی بتائی گئی تکلیفیں بے حد روکین قسم کی ہوا کرتی تھی کہ کئی دنوں سے کام کر رہا ہوں وقت نہیں مل رہا کہ فلان سٹوری کو ٹھیک سے کر سکوں کافی پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ آپ درشکوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے کہ ایک انصاف پسند پترکار بیمان ہو چکی پترکاریتہ کی دنیا سے چلا گیا ہے کمال کی شان میں کچھ کمی رہ جائے تو مجھے معاف کیجئے گا ان کی ودائی کا یا اسکرپٹ کم سے کم اتنی محنت سے تو لکھا ہی جانا چاہیے جس محنت سے کمال اپنی دو منٹ کی ریپورٹ کا اسکرپٹ لکھا کرتے تھے چالیس پچاس پنگتیوں کی ریپورٹ لکھنے سے پہلے کئی سو پندوں کی کتابیں پڑھ جایا کرتے تھے کچھ کہنے سے پہلے آدھکاری کی روپ سے جانچ پرک لیا کرتے تھے تب جا کر لکھا کرتے تھے بولا کرتے تھے اس پوری پرکریا میں ایک سمویدنشل پترکار کو کتنے اندھیروں سے گزرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں جو ٹی وی کی دنیا میں بچے ہوئے ہیں اور اسی اندھیرے سے گزرتے ہوئے کام کر رہے ہیں کمال خان کی بھاشا پترکاریتا کی پرانی بھاشا ہے جو ہمیشہ نئی لگتی ہے پرانی سے مطلب بیٹ چکے زمانے کی نہیں پرانی سے مطلب صحیح بھاشا سے ہے جسے اب ٹی وی نے ستہ کی غلامی میں چھوڑ دیا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ کمال کی سکرپ ہمیشہ رومن میں آتی تھی ہندی میں بھی آتی تھی لیکن زیادہ تر رومن میں آتی تھی جب نیوز چینل شروعات کر رہے تھے تب سوفٹ ویئر کی کمی کے کارن سب نے رومن میں ہندی لکھنا سیکھا کمال کو ایک بار عادت لگ جائے تو کمال سے چھوٹتی نہیں تھی اردو اور ہندی کے اس مہارتی کے لکھے سکرپٹ کو جب اپنے ای میل کے ان باکس میں دیکھ رہا تھا تو اس پر نظر پڑ گئی پھر لگا کہ کمال صاحب کبھی بدلے ہی نہیں ہم سب جب اینڈی ٹی وی میں آئے تو کسی بھی سکرپٹ میں اس طرح سے لکھنے کی ہدایت دی گئی سب نے اس طرح سے لکھنا چھوڑ دیا مگر کمال خان اپنی پہلی تعلیم کو آج تک نہیں بھولے جو پترکار کریڈٹ لائن پہلے لکھتا ہو وہ واقعی اس پیشے کو بہت چاہتا ہوگا کیمرامین کا نام لکھا ہے اور ریپورٹ ڈلی میریٹ ہوگی یا لکھنو میں اس کا بھی ذکر ہے جیسے اس حصے کو آپ دیکھیں کمال خان نے اپنے نردیش میں لکھا ہے کہ گھنٹوں کے فوٹیج میں بائٹ کا وہ حصہ کہاں ملے گا تاکہ ایڈیٹر کا سمیں بچ جائے اسے ہم کاؤنٹر کہتے ہیں کمال خان نے اس حصے کو منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے لکھا ہے یعنی سات سیکنڈ سے لے کر انیس سیکنڈ تک جس سے سٹیک جانکاری ملتی ہے کہ یہ بائٹ ماتر گیارت سیکنڈ کی ہے یہ کمال خان تھے مطلب انشاسن کے پکے شخص تھے ہمارے کمال خان آپ کے بھی کمال جیسے اس سکرپٹ کے پہلے ویو ون لکھا ہے مطلب وائس اوور ون یہ کمال کی آخری سکرپٹ ہے اور انت انتک انہوں نے ٹی وی کی پہلی ٹریننگ نہیں بھولی اور بات کہنے کا فن دیکھئے کم سے کم شبدوں میں ساری بات جیسے یہاں وہ کہہ رہے ہیں دھرم سنگھ سینی پچھڑی جاتی سے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں لکھا یہ کافی تھا بتا دینا کہ ان کے جانے کا محتوک کیا ہے اور کیسے دیکھا جانا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کمال خان کی آخری ریپورٹ کو پورا دیکھیں یوگی سرکار کے آیوش منتری دھرم سنگھ سینی بھی آج بھی یہ پچھوڑ سماجبادی پارٹی میں شامل ہو گئے دھرم سنگھ سینی پچھڑی جاتی سے آتے ہیں سینی نے بھی اپنے استیفے کی وجہ سوامی پرساد موریا کی طرحی دلیتوں پچھڑوں کسانوں کی اپیکشہ بتایا ہے سب سے پہلے بی جے پی چھوڑنے والے منتری سوامی پرساد موریا کا بنگلا اس دل بدل کا کیندر ہے صبح سے ہی یہاں تمام طرح کے اسندشتوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے اوریہ کے ویدھونہ سے ویدھایک وینہ شاکی بھی آ جائے اور باندھا کی تنواری سیٹ کے برجیش پرجاپتی بھی لیکن آج سب سے پہلے استیفہ دے کر یہاں پہنچے سیروز آباد کی شکوہ آباد سیٹ سے بی جے پی ایمیل مکیش ورما یہ باوہ نہیں بھوالیں یہ بھاجپا کے کالیں سوامی پرساد موریا کا دعویٰ ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑی تعداد میں بی جے پی منتری اور ویدھائک پارٹی چھوڑ دیں گے میں ایسا بیٹنگ کروں گا کہ بھارتی انتہ پارٹی کے بڑے بڑے دگج سب کو جیرو پہ آؤٹ کر کے ان کو اتر پردیش سے باہر کرنے کا کام کروں گا دراصل بی جے پی نے اپنے ویدھائکوں کی جیتنے کی سمبھاؤنا پر تین تین سروے کر آئے ہیں ان میں پردیش بی جے پی کے علاوہ کیندری بی جے پی کے سروے بھی ہیں پارٹی پہلے ڈیرڑ سو ویدھائکوں کے ٹکٹ کٹنا چاہتی تھی لیکن نئے حالات میں تیس سے پچاس ویدھائکوں کے ٹکٹ کٹنے کی امید ہے کچھ ایسے لوگ بھی بہتر میں جا رہے ہیں جو اپنے اپنے چھتروں بہت لوگ پری ہو گئے ہیں اور باقاتے انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ بھاچپا انہیں ٹکٹ نہیں دینے جا رہی ہے استیفے اگر چناؤں کے ٹائم پہ ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کئی سوال اٹھتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ پچھڑے طبقے کے منتریوں اور ویدھائکوں کے بی جے پی چھوڑ کے دل بدل کرنے کا اثر ضرور ہوگا لکھوں میں کیمرمن راجش کفتہ کے ساتھ کمال خان اینڈی ٹیو انڈیا جب بھی ان سے کسی رپورٹ کے لیے بات ہوا کرتی تھی تو کمال پوچھتے تھے کہ کتنی لمبی چاہیے انہیں لمبی رپورٹ میں بھی مزہ آتا تھا اور چھوٹی رپورٹ کے ماہر تو تھے کمال خان کو ہمارے درشک بہت یاد کر رہے ہیں دراصل ٹی وی کی دنیا کے تمام درشکوں کے پاس کمال خان کی اپنی اپنی یادیں ہیں بھلے وہ ہمارے چینل کے درشک نہ ہوں ایک درشک نے ہمیں لکھا ہے کہ شب پربات مہود ہے جب سے سنا ہے رو رہا ہوں یقین نہیں کر پا رہا کہ ایک اتنے اچھے انسان ہمارے بیچ سے اچانک چلے گئے شاید خدا کو ان سے زیادہ ہی محبت ہو گئی ہم سے بھی زیادہ کل ان کا کارکرم دیکھا تھا پرائیم ٹائم میں کتنی سہستہ سے انہوں نے مسوجنی پر پتری ستاتمک سوچ پر اپنے وچار رکھے تھے اور سمجھایا تھا ہمیشہ انہیں ایک ہی سہج بھاو میں دیکھا کبھی وچلت ہوتے غصہ ہوتے نہیں دیکھا پرمیشور نے انہیں ہم سے اپنے پاس بلالیا پرمیشور ان کے پریوار کو چاہنے والوں کو حمد اور حوصلہ دے انہیں سادر نمن یہ جو مسوجنی ہے جو پیٹریارکی ہے جو ایک فیوڈلزم کا بھی پارٹ ہے یہ کسی راجنیتی سے نہیں ہے یہ سماج سے آتی ہے اور شاید یہ پیٹریارکی جو ہے یہ فادرہوٹ کے کانسپٹ کے ساتھ سماج میں آئی یا جو مارکسس مانتے ہیں کہ جو پراویٹ پراپٹی کا جو کانسپٹ آیا اس کے ساتھ یہ پیدا ہوئی لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی ایک دو مثال دیں جس سے آپ کو لگے گا کہ اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں گاؤں میں ابھی بھی مہلائیں جو ہیں وہ اپنے مردوں کے کہنے پر ووٹ دیتی ہیں یا جاتی کے کہنے پر یا پردھان جی کے کہنے پر جو مرد وہاں ڈومینیٹ کرتے ہیں کچھ سمیں پہلے جب اکھلے شادوں کی سرکار تھی بھارتی جنتہ مہلا مورچہ کے لوگ بدان سبھائے پردرشن کر رہے تھے وہاں وارٹر کینن چلنے لگی ہم لوگ ایک فٹ پات پہ کھڑے تھے ان کی ایک نیتہ ہمارے پاس آئیں بھاگ کر کے شیڈ میں کھڑے ہونے کے لیے ہم نے ان سے پوچھا آپ کیا کرنے جا رہی تھیں جو آپ کے اوپر وارٹر کینن چلائی جا رہی انہوں نے کہا ہم اکھلے شادوں کو چوڑیاں بھیٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور یہ ہمیں روک رہے ہیں تو ہم نے کہا آپ مکہ منتری کو چوڑیاں کیوں بھیٹ کرنا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کیونکہ وہ ناکارہ ہے اس لیے ہم چوڑیاں بھیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ جو لوگ چوڑیاں پہنتے ہیں وہ ناکارہ ہوتے ہیں تو وہ اچانک چوک گئیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا جواب دیں تو یہ جو پیٹی آر کی ہے یہ مردوں کا ورثہ نہیں ہے یہ اتنا ہی عورتوں کا بھی ہے اس کی جڑے بہت گہری ہیں ہم نے لکھنوں میں ایک بہت بڑے اخبار کہ چیف ایڈیٹر کو ان کی ایک رپورٹر سے ناراض ہونے کے بعد یہ کہتے ہوئے نیوز روم میں سنا کہ عورت جات ہو کر کے ایسی بات کرتی ہے وہ اخبار ہندوستان کا سب سے بڑا اخبار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا چیف ایڈیٹر کہتا ہے کہ عورت جات ہو کر ایسی بات کرتی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری رپورٹر ہے یا ہماری ماں تحت ہے یا وہ زبان لڑا رہی ہے یا میں اس کا بوس ہوں وہ مجھ سے کہہ رہی ہے ہمارے گھر میں آج بھی جو مہلہ ہمیں کھانا بناتی ہیں انہیں ہم چاچی کہتے ہیں جب ہم کھانے کے میس پہ بیٹھتے ہیں تو جب وہ روٹی سیکھ کے لاتی ہیں تو وہ روٹی سب سے پہلے ہماری پلیٹ میں ڈالتی ہیں ہماری وائف کی پلیٹ میں نہیں ڈالتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں ہمیشہ مردوں کے بعد کھانا کھایا ہے تیرہ جنوری کو میں نہیں تھا نغمہ سہر کے ساتھ کمال خان پرائم ٹائم میں تھے کمال خان کو یاد کرتے وقت ان کے کام کرنے کی پرکریا کے بینا آپ یاد نہیں کر سکتے کتنا اور کب کہنا ہے اس کے لیے گھنٹوں محنت کیا کرتے تھے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کمال کی ان تمام محنت سے ٹی وی کی پترکاریتہ نے کچھ نہیں سیکھا یہ اور بات ہے کہ کمال جیسے لوگوں سے خراب اور برباد ہو چکی پترکاریتہ جیون بھر درشکوں کے بیچ اپنا بھروسہ کماتی رہے گی کماتی ہے جہاں ہے جو ہے جیسا ہے کہ آدھار پر لکھا کرتے تھے پر تھے تو شاعر طبیعت کے تو اپنی پی ٹو سی میں کمال کچھ اور بھی ہو جایا کرتے تھے پترکار بھی اور پترکار سے زیادہ بھی یو پی ایم پی کی سرحت پر ایک علاقہ ہے بندیل خند جہاں لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں اور جہاں سہریہ قبائلی گھاس کی روٹی بناتے ہیں اور پیٹ کی آگ انہیں سامپ اور سیار کھلانے پر مجبور کرتی ہے ماں گناہگار ہو یا بے گناہ بچوں کے لیے تو ماں ہمیشہ ماں ہی ہوتی ہے روسی زبان کا بچوں کا ایک کورس ہے کہ پوست سگدہ بودھت سونسے پوست سگدہ بودھت نیبہ پوست سگدہ بودھت ماما پوست سگدہ بودھویا یعنی کاش کی سورج ہمیشہ بنا رہے کاش کی سرشتی ہمیشہ قائم رہے کاش کی ماں ہمیشہ زندہ رہے اور کاش کی میں ہمیشہ زندہ رہوں بچے خود ہمیشہ زندہ رہنے کی دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر وہ زندہ نہیں رہیں گے تو ماں کے ہونے کی خوشی کیسے محسوس کریں گے بہت پہلے آدھی شنکرہ چارے نے کہا تھا کہ پنر اپی جننم پنر اپی مرنم پنر اپی جننی جکھرے شہنم اے سنسارے خلدستارے کرپیا پارے پاہی مرارے بھج گوویندم بھج گوویندم گوویندم بھج موڑ متے بار بار مرنا بار بار جنم لینا بار بار ماں کی کوکھ میں آنا اس دنیا میں بار بار آنے سے مکتی کا ایک ہی مارگ ہے کہنا دان مند تو پربو کا بھجن کر واسیم بریلوی نے کبھی لکھا تھا کہ تمہیں شرطے تعلق تیہ کرو ہم کیا بتائیں تمہارے پاس دریا ہے ہمارے ساتھ پیاسے ہیں لیکن یہ لوگ حکومت کی شرطوں پر ندی کے ساتھ اپنے رشتے تیہ کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ حاکموں نے دریا کو تاجیروں کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور یہ لوگ دریا پہ پیاسوں کی ملکیت چاہتے ہیں دشیند کمار کی یہ قویتہ ہے کہ مرگھٹ پہ بھیڑ ہے یا مزاروں پہ بھیڑ ہے اب گل کھلا رہا ہے تمہارا نظام اور تو مزاروں پہ لوگ دعائیں مانگنے جا رہے ہوں گے لیکن مرگھٹ پہ لوگ مر کے آ رہے ہیں کوویٹ کی وجہ سے یہ سوچنا پوری طرح سے غلط ہوگا کہ شائری اور دوہے کے استعمال سے کمال نے درشکوں میں جگہ بنائی کئی لوگ ایسا کہتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ کمال کے کام کو ٹھیک سے سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے کمال خان جانتے تھے کہ ان کے درشکوں کے جیون میں بہت سے دوہے ہیں شائری ہے قویتہ ہے بھجن ہے محاورے ہیں اس کے لیے بھی وہ کافی پڑھا کرتے تھے بہت سابدھانی سے چناو کرتے تھے کہ ان کا پیس ٹو کیمرہ یعنی ریپورٹ کے انت میں جب ریپورٹر اپنی بات کہتا ہے اسے کبھی وہ تعلی بجانے کا مادھیم نہیں بناتے تھے بلکہ شائری اور دوہے کے استعمال سے اپنی ریپورٹ کو ویعاپک بناتے تھے اس میں جان ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والا ایک پترکار کی محنت کا مرم سمجھ پائے کمال نے ہمیشہ ان کا استعمال دھرم کے نشے میں چور ہو کر حیوان ہو چکی یو پی کی سیاست کو نکل آنے کا راستہ دکھانے کے لئے کیا بتایا کرتے تھے آپ تو ایسے نہ تھے واجد علی شاہ یہاں سے بے دخل ہو کے کلکتہ جانے لگے تو افواہ وڑی کے انگریز انہیں لندن لے جا رہے ہیں تو لکھنوں کی عورتوں نے قیسرباغ میں جمع ہو کے گایا حضرت جاتے ہیں لندن کرپا کرو رگھنندن تو رام یہاں واجد علی شاہ کے بھی کرپا ندھان ہے ہمارے بچپن میں جب ویڈیو گیمز نہیں ہوا کرتے تھے ہم اپنے گھر میں رام رام وڑ یدھکا کھیل کھیلا کرتے تھے ہمارے گھر میں کام کرنے والا ایک اسٹنڈ یو پی کا لڑکا ہم سے رام لکشمان بھرت شترگن کی جائے بلواتا تھا وہ زور سے چلاتا چاروں بھائین کی اور ہم اس سے بھی زیادہ زور سے بولتے جائے ہمارے گھر میں کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ رام کی جائے نہیں بولنی چاہیے کیونکہ وہ ہندو ہیں اس لیے نہیں کہ ان کا کوئی سیکیولر ایجنڈا تھا اور وہ چناؤں میں ہندووں کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ اس لیے کہ رام بھی ہمارے کلچر کا حصہ تھے لکھنو کے ریلوے اسٹیشن پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ مسکرائیے کہ آپ لکھنو میں ہیں لیکن آج ہر طرف مہاماری ہے موتیں ہیں چیخیں ہیں سسکیاں ہیں ایسے اداس موسموں میں یہاں کون مسکرائے گا کمال خان کو اپنے شہر لکھنو پر بہت ناز تھا جس شہر کی بدلی سیاسی فضاء نے کمال خان جیسے نام والے پترکاروں کو اکیلا بھی کر دیا نفرت کی سیاست سے لیس وحی نیتا افسر حکمران ان سے دوری بنانے لگے جو کبھی کمال خان کی ہر بات پر داد دیا کرتے تھے لکھنو کی بہاشا بگڑنے لگی ٹھوک دینے سے لے کر سیدھے لوک میں بھیج دینے کی بہاشا پر لکھنو دنیا کے کس برادری میں سر اٹھائے گا یہ لکھنو جانتا ہے لیکن کمال خان کو پتا تھا کہ جس لکھنو کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ انہیں شرمسار کر رہا ہے کہتے ہیں شہر میں پہلے آپ پہلے آپ کہنے میں ٹرینیں چھوڑ جایا کرتی تھی یہاں جب دوست سے ناراض ہوتے تھے تو اسے آپ کہہ کے پکارنے لگتے تھے لیکن نئے زمانے کی نیتاؤں نے یہاں سیاست کو دشمنی کی ایک نئی زبان اور ایک نیا محورہ دیا ہے جسے سن کر آپ کے ہوش فاختہ ہو جائیں گے آپ کے بچے بگڑ جائیں گے اس شہر میں اپنے محل کو بھی غریب خانہ اور دوسرے کی جھونپڑی کو بھی دولت خانہ کہنے کا رواج رہا ہے اگر کسی کا گھر پوچھنا ہو تو کہتے تھے جناب کا دولت خانہ کہاں ہے اور اگر اپنے گھر کسی کو بلانا ہو تو کہتے تھے جناب ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائیں مرزا غالب نے زبان کی مٹھاس پہ لکھا ہے کہ کتنے شیری ہیں تیرے لب کہ رقیب گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا یعنی گالی بھی اتنی مٹھی کہ دشمن خوش ہو گیا ہمارے بھی مو کا مزہ خراب ہو گیا آپ کو یہ سب سنا کے لیکن آپ کو یہ پتا تو ہونا ہی چاہیے کہ آپ کے اور ہمارے رہنبان کیسی زبان استعمال کرتے ہیں بہت ساری معافی کے ساتھ تہذیب کے شہر لکھنا اسے کمال خان انڈی ٹی وی انڈیا کے لئے انڈی ٹی وی کا نیوز روم آج عدب سے ویران ہوا ہے کمال خان اب نہیں ہے ٹی وی کی دنیا بدل گئی اب کوئی دوسرا کمال خان نہیں آئے گا اس کے دو کارن ہیں اس مردہ سماج میں وہ طاقت نہیں بچی ہے کہ اس کے گھروں سے کوئی ایسا پترکار نکلے اور دوسرا انڈی ٹی وی جیسا چینل بھی نہیں جہاں کسی کو تیس سال تک اپنی زد جنون اور ہنر پر چلتے ہوئے کمال خان بننے کا موقع ملے اتنے بڑے دیش میں اس خالیپن کی بات کرنا کمال کو بھی شرم سار کرتا اور ان کے سہیوگیوں اور ساتھیوں کو بھی کر رہا ہے کمال خان کی پترکاریتا کو عموماً لوگ ان کی بھاشا کی نفاست اور ان کے پیٹوسی کی شیر و شائری کیلئے یاد کرنے لگتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ کمال کئی عرثوں میں بہت گہرے پترکار تھے ہمارے سبے میں جب پوری کی پوری پترکاریتا کسمتی جیسے ختم ہوتی جا رہی ہے کمال اس کو بالکل اس کسمتی سے جوڑتے تھے وہ کسی بھی مد دیکھو وہ دیش کال کے چاروں اور پھیلا دیتے تھے ایک بار انہوں نے ایک پیٹوسی کی تھی ایودھیا پہ خبر کر رہے تھے وہ گنگا جمعی نے سنسکتی کو لے کر تھی کہ کیسے ایودھیا میں مندروں میں جو دیوتاؤں کے پھول اور کپڑے ہوتے ہیں وہ مسلم گھروں سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ساری سٹوری کر لینے کے بعد کہ یہاں سے سو میل دور مگھر میں وہ کبیر سویا ہے جس نے چھے سو سال پہلے کہا تھا اچانک اس ایک وقت دوے سے کمال اپنی سٹوری کو چھے سو سال پیچھے لے جاتے ہیں اور بنارس سے مگھر تک ایودھیا سے مگھر تک اس کو بکھیر دیتے ہیں یہ کام ہمارے سمیں کا کوئی دوسرا پترکار اتنی نفیس بھاشا میں نہیں کر سکا اور جو میں نفیس بھاشا کی بات کر رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بڑی نکلی اور ملائم بھاشا تھی وہ بڑی سخت بھاشا اپنے ڈھنگ سے وہ ہماری جاتی حسنیتی میں کسی کنکڑ کی طرف پڑتی تھی وہ ہمارے بھیتر کے جلاشے میں ترنگیں پیدا کرتی تھی کمال خان کو اس بات سے کبھی فرق نہیں پڑا کہ یو پی کے مکہ منتری نے انہیں کبھی انٹرویو نہیں دیا دراصل وہ بھی آج کمال کو یاد کر رہے ہوں گے انہیں پتا تو ہوگا ہی کہ کمال خان کس مٹی کے بنے ہیں انہیں ستہ تو ملی لیکن کمال جیسے قابل پترکار کے سوالوں کی صحبت کا سکھ نہیں ملا یہ بات ان کی شردھانجلی کے ساتھ بھی درج کی جانی چاہیے اس شہر کے ایک ورشت پترکار کو ستہ نے اپنی پردھی سے دور رکھا لیکن جنتہ نے اسے سینے سے لگائے رکھا کافی پہلے ہمارے گھر میں بھی ایک ایسا ہی کیلنڈر لگا تھا بلکل ایسی ہی تصویریں تھیں رام دربار کی جھانکی ہم نے رام کو ایسا ہی جانا تھا مریادہ پروشوتم سوم شالین بھیر گمبھیر ویر اور تیاغی لیکن وی ایچ پی نے انہیں ایسا بنایا ہے آکرامک حملے کو آتر ساتھ میں ہے وی ایچ پی کے آرکیٹیکٹ کا بنایا رام مندر کا موڈل بچپن میں ہمارے پڑوس میں اکھنڈ رامائن ہوتی تھی ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوتے تھے اور بیچ بیچ میں سمپٹ لگاتے تھے کہ منگل بھوانہ منگل ہاری دروس و دسرت جر بیہاری اس رام چریت مانس میں جہاں تک یاد ہے رام کو کیول ایک بار کرودھ آتا تھا جب وہ لنکا جاتے سمیں اپنی سینہ کو پار لگانے کی سمدر سے ونتی کرتے ہیں اور تین دن تک وہ کوئی جواب نہیں دیتا تو رام کرودھت ہو کے اگنی بار سے سمدر کو سکھانے کی بات کہتے ہیں پورے رام چریت مانس میں رام کا صرف یہی روپ وی ایچ پی کو پسند آیا ہے جس کا اس نے یہ کیلنڈر بنایا ہے دراصل تلسی کے رام مریادہ پروشوتم ہیں وہ آدرش پتر ہیں ماں کے کہنے پہ چودہ سال کے لیے جنگل چلے جاتے ہیں وہ آدرش بھائی ہیں لکشمن کو شکتی ہونے پہ روتے ہیں وہ آدرش پتی ہیں سیتا کے لیے رامن کا بد کرتے ہیں وہ ایک ساتھ راجہ بھی ہیں اور سنت بھی جنگل جاتے ہوئے چہرے پہ کوئی کشٹ نہیں اور واپس راج پانے پہ کوئی ابھیمان نہیں ایسے ہی رام کی راملیلہ کو دیکھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے گھر کے باہر راملیلہ ہوتی تھی اور ہمارا پورا خاندان روزانہ بنا ناغا اس کو دیکھتا تھا رام کی ہم پوجا نہیں کرتے تھے لیکن ہمیشہ سے رام ہماری سنسکریتی کا حصہ رہے ہیں اور اقبال نے تو لکھا ہے کہ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہندوستان جس رام کو ہم جانتے ہیں وہ تو اتنے ونم رہے کہ شیو کا دھنوش توڑنے پہ جب پرشورام کروڈیت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ناتھ سمبھدھن بھنجنی ہارا ہوئی ہی کے ہوئے کداس تمہارا کہ ہے ناتھ شیو کا دھنوش توڑنے والا آپ کا کوئی داسی ہو سکتا ہے لنکا جاتے سمیں جب سمدر پار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے سمدر کی پرارتھنا کرتے ہیں تلسی داس کہتے ہیں کہ پرثم پرنامکین ہی سرنائی کہ رام سب سے پہلے جاتے ہیں سر جھکا کے سمدر کو پرنام کرتے ہیں اور کش بچھا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں ابھی بھی ہمارے علاقے میں ابھی وادن کرنے کو جے رام جی کی رام رام جی سیا رام کہتے ہیں لیکن وی ایچ پی نے اسے کچھ یوں بنا دیا بلکل ایک یدھ گوش مانو رام کا نام لے کے حملہ کر دیں گے اور اس آکرم اکتہ کا ایک انجام چھے دسمبر انیس سو بانوے کو دیکھنے کو ملا کیفی آزمی نے کلپنا کی ہے کہ بھگوان رام چھے دسمبر انیس سو بانوے کو ونواس سے لوٹ کے آیودہ پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رام ونواس سے لوٹ کے گھر میں آئے یاد جنگل بہت آیا جو نگر میں آئے رقص دیوانگی آنگن میں جو دیکھا ہوگا چھے دسمبر کو شری رام نے سوچا ہوگا اتنے دیوانے کہاں سے میرے گھر میں آئے پاؤں سریوں میں ابھی رام نے دھوئے بھی نہ تھے کہ نظر آئے وہاں خون کے گہرے دھبے پاؤں دھوئے بھی نہ سریوں کے کنارے سے اٹھے رام یہ کہتے ہوئے اپنے دوارے سے اٹھے راجدھانی کے فضاء آئی نہیں راس مجھے چھے دسمبر کو ملا دوسرا ونواس مجھے آیودہ میں کیمرمن آرسی جوشی کے ساتھ کمال خان انڈی ٹی وی انڈیا نیتی نے کمال خان کو اپنی بات کہنے کا وقت نہیں دیا پر ان کی باتوں میں یہ باتیں دبی دبی چلی آتی تھی کہ کمال خان ایک پترکار کو لوگ کمال خان ایک مسلمان کے روپ میں دیکھنے لگے ہیں آج کے اس ہنسک دور میں کئی مسلم پترکاروں کی یدویدہ اور پیڑا ہے کمال نے خود کو کئی بار سنبھالا اور اپنی بات کہنے کے لیے قلم کی نیب سدھی رکھی وہ جانتے تھے کہ یو پی کی راجنیتی دھرم کی آر میں کیا کیا گناہ کر رہی ہے پھر بھی وہ دھرم کی باتیں رکھتے وقت بہت ساودھانی سے اپنی بات کہا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو آئینے میں چہرہ دکھتا رہے وہ کرشنی جو ساری دنیا میں پوجہ جاتے ہیں وہ کرشنی جو دنیا کو زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ دیتے ہیں وہ کرشنی جن کی محبت اور عقیدت دھرموں اور ملکوں کے آر پار جاتی ہے وہ کرشنی جن کے گیت اردو اور فارسی میں مسلمان گاتے ہیں وہ کرشنی جن کی بھکتی ساری دنیا سے یشو کے ماننے والوں کو یہاں کھینچ لاتی ہے وہ کرشنی جن کی محبت میں افغانستان کے پشتون قبیلے کا ایک مسلمان سید ابراہیم برندہ ون آکے رس خان بن جاتا ہے اب وہ بی جے پی نیتاؤں کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہاں سے چناؤں لڑیں ان کا دعویٰ یہی ہے برج شیطر کی جنتہ کی وشیش اکشہ ہے کہ شدہ یوگی جی بھگوان کرشنی کی نگری مطھورہ سے چناؤں لڑیں اور یہ پتر مجھے سوہم بھگوان شری کرشنی نے لکھنے کے لیے پریڈیت کیا ہے ایسے دور میں جبکہ نیوز روم میں رام کو لے کر سب کے اپنے اپنے دعوے ہیں اور اس کی بسنگتیاں ہیں کمال خان کے بھی اپنے رام ہیں وہ رام جو تلسی کے مریادہ سنیم اور سنگھرز کو اپناتے ہیں قبیر کے ہاں ترک اور گیان سے پوشت ہوتے ہیں نانک کے ہاں ستنام ہے مہاتمہ گاندھی کے ہاں ایک کسک اور ہردر بدارک کچوٹ تو علمہ اقوال کے ہاں آتے ہوئے وہ امام ہند ہو جاتے ہیں کمال کے اس رام کو اپنائے جانے کے اپنے خطرے ہیں اور ان تمام لوگوں کے لیے بڑی چنوٹی ہیں جو لوگ تانترک دھانچے میں رہتے ہوئے بھی برابری مانوی سنبیدنا ناغرکتہ اس کے حق اور سوال پر یقین نہیں کرتے کمال خان نے آیودھیا سے انگینت ریپورٹ کی ان سب کا سنگرف کیا جا سکتا ہے کہیں پڑھانے کے لیے اگر کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو وہ آیودھیا کو کبر کرتے کرتے آیودھیا میں رچ بس گئے لکناؤ کی طرح آیودھیا شہر بھی یاد کرے گا کہ کس کمال سے کمال خان نے اس کی بات دنیا کے سامنے پہنچائی گرب کے نام پر نفرت کے ناروں سے گھری آیودھیا کو کمال خان کس خوبصورتی سے اپنی ریپورٹ میں بچا لیتے تھے جیسے کوئی مالی کسی ٹوٹی ہوئی پنکھڑی کو اٹھا کر ہتھیلی میں رکھ لیتا تھا گو سوامی تلسی داس لکھتے ہیں کہ رام راج بیٹھے ترے لوکا ہرشت بھے گئے سب سوکا بیرو نکر کاہو سن کوئی رام راج بشمتہ کھوئی رام آیودھیا کے راجہ بنے تو تینوں لوکوں میں خوشی کی لہر دور پڑی دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئیں بھید بھاؤ مٹ گئے آیودھیا کا مطلب ہی ہے کہ جس کے ساتھ یدھ نہ کیا جا سکے لیکن آج آیودھیا ہمیشہ یدھ میں نظر آتی ہے آیودھیا کا نام ذہن میں آتے ہی ایک تصویر اُبھرتی ہے انمات کے گمبدوں پہ سوار کار سیوک لہراتے ہوئے بھگواج ہنڈے اور سڑکوں پہ جائے شریرام کا یدھ گھوش کرتا ہوا حجوم لیکن آیودھیا ایسی نہیں ہے یہ آیودھیا کے کسی ایک دن کی تصویر ہو سکتی ہے لیکن آیودھیا کے سارے دن ایسے نہیں ہوتے ہیں حالانکہ آیودھیا ویسی بھی نہیں ہے جیسا رامچریت مانس کے اتر کانڈ میں تلسی داس جی بتاتے ہیں لیکن تریتا کے رام کا کچھ حصر کلیوگ میں بھی تو آیودھیا پہ ہوتا ہی ہوگا بھلے آیودھیا کی مذہبی نفرتوں کا بہت پرچار ہو لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ آیودھیا کے دل میں تمام مذہبوں کے لیے بے انتہا جگہ ہے کمال کو چاہنے والے کروڑوں درشک ترہ ترہ سے انہیں یاد کر رہے ہیں ایک درشک نے لکھا ہے کہ مجھے اچھے سے یاد ہے ایک بار جب لکھنو میں نئی سرکار شپت لے رہی تھی تب کمال خان نے کیمرے کے سامنے ایک شیر کہا تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا کمال کا پڑھا حبیب جالب کا شیر آج بھی آنے والے کل کا بھوش بتاتا ہے یہ انہوں نے لکھا ہے ایک اور میسج میں ایک درشک نے لکھا ہے میں ہمیشہ ان کی ریپورٹ دیکھنے کو لالائت رہتا تھا اور کسی دن ان کی ریپورٹ نہیں آتی تھی تو لگتا تھا سماچار پورے نہیں ہوئے کمال کا پترکار با کمال انداز کمال ہی کر گیا چلا گیا وہ کمال کر کے ایک اور درشک نے لکھا ہے اچھے اور سچے لوگ جو بھارت کو جوڑے رکھنا چاہتے ہیں کم ہوتے چلے ہیں کیسے ہوگا کچھ سمجھ نہیں آرہا اللہ انہیں بہترین مقام عطا کرے اور ان کے گھر کے سب ہی لوگوں کو سبر اور اس نقصان سے ابرنے کی طاقت دے ایک کمال کی آواز اچانک خاموش ہو گئی اللہ کمال بھائی کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے آمین بار بار کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کمال خان کے بارے میں کچھ باتیں چھوٹ گئی ہیں یا ہم نے ٹھیک سے نہیں کہی دراصل ان کا کام اتنا وشال اور گہرا ہے کہ آج کے دن بہت سی باتیں چھوٹنے ہی والی ہیں کچھ یاد ہی نہیں آرہا ہے ان کی بات یاد آتی ہے کہ کیسے کسی سٹوری کو کرنے سے صاف منع کر دیتے تھے دراصل منع کرنا ہی ایک اچھے ریپورٹر کی پہلے نشانی ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کب نہ کہنا ہے یا اس کے کام کے پرتی وفاداری ہے وفاداری کام کے پرتی ہونی چاہیے کسی حضور کے پرتی نہیں ان کے منع کرنے کے کارن ہمیشہ پترکاریتہ کے اصولوں کے حساب سے ہوا کرتے تھے کمال کی یہ بدائی ہم سب پر بھاری پڑ رہی پریوار کے سدسیوں کی تقلیفیں تو اس وقت یہاں درچ نہیں اپنے بیٹے اور اپنی پتنی رچی کو بہت پیار کرنے والے اور ان کے بارے میں بات کرتے وقت اس نفاست سے ان کا نام لیا کرتے تھے لگتا تھا کہ بات کرنے کی شالنتہ ایسی ہونی چاہیے اتنا تو کہنا بنتا ہی کہ بندہ بہت خوددار تھا اس کی پترکاریتہ کا میعار بہت اونچا تھا اس کی شہرت آسمان تک پہنچتی تھی مگر اس کی شخصیت ہمیشہ مٹی کے قریب رہی لکھنو صرف وہی نہیں ہے جو ہم نے چوندھوی کا چاند عمرو جان پاکیزہ پالکی میرے حضور و شترنج کے کھرالی میں دیکھا ہے لکھنو اس سے کہیں آگے نکل گیا ہے اس کی خوشبو وہی ہے لیکن لکھنو لباس بدل رہا ہے میں ایک بار ایک سرکاری اسپتال میں انٹی ٹیٹنس انجیکشن لگوانے کے لیے گیا ایک سٹاف کے کہنے پہ جھاڑو لگا رہے ایک شخص نے جھاڑو رکھی اور مجھے انجیکشن لگانے آ گیا لیکن تب ہی وہاں موجود ڈاکٹر نے مجھے پہچان لیا اور اسے بھگا کے کمپاؤنڈر سے انجیکشن لگوانایا یہاں یہ عام بات ہے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو رکشے والے راجو کی میڈیکل پریکٹس بند ہو جاتی ہے لیکن معاملہ تھنڈا ہوتے ہی پھر شروع ہو جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ خواب موٹے طور پر آٹھ طرے کے ہوتے ہیں دراؤنے خواب سوہانے خواب بار بار آنے والے خواب وغیرہ وغیرہ لیکن یہ نوے طرے کا خواب ہے جو ادھار کا خواب ہے بھلے اکھلے شادو پیسہ دے کے خواب دیکھنا چاہتے ہوں لیکن افسروں کی قابلیت تو دیکھئے ایک ہزار کروڑ کا خواب ادھار میں ہی دکھوا دیا ہے راہول گانڈی کی ریلی میں بھاری بارش کی وجہ سے سب کچھ تحس نیس ہو رہا ہے لیکن بہرحال یہ کانگریس کی ریلیز میں ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے یہ سب سے ہائی ٹیک ریلی ہے جس میں درون سے شوٹنگ ہو رہی ہے تمام کرینز لگی ہوئی ہیں ملٹی کائم سیٹ اپ پارٹی کی طرف سے لگایا گیا ہے یوں تو پانی آگ بجھاتا ہے لیکن اس بار پہاڑ کے پانی نے آگ لگائی ہے سبزیوں کے داموں میں آگ یہ آگ نظر تو نہیں آتی لیکن جیب میں محسوس ہوتی ہے سبزی کھانے والے اور سبزی بیچنے والے دونوں یہی کہتے ہیں کہ ایسی آگ تو پہلے کبھی نہیں لگی تھی اسے بجھنے میں وقت لگے گا ایک پرانا شیر ہے کہ جینے پہ جن کو پاس بٹھانا محال تھا مرنے کے بعد کاندھے پہ ان کو اٹھا لیا لیکن آج کے دور میں یہ الٹ گیا ہے جینے پہ جن کے پاس بیٹھتے تھے مرنے کے بعد ان کی ارتھی کو چار لوگوں کا کندھا نہیں مل رہا ہے جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں نصیب ہو رہی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے آج کہنے کو جی نہیں کر رہا کہ آپ بریک لے لیجئے کمال خان نے بریک لے لیا ہے آپ بھی لے لیجئے ٹی وی کی پترکارتہ کے کچھ شبد ہیں پی ٹو سی پیس ٹو کیمرہ مطلب جب رپورٹر کیمرے کے سامنے خود کھڑا ہوتا ہے اور کیمرے میں دیکھتے ہوئے درشکوں کو اپنی بات بتاتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا یہ وہ حصہ ہے جہاں پترکار ان تمام آدھکارک دعووں کے سمانانتر اپنی بات کہتا ہے درشکوں کو اشارہ کر دیتا ہے کہ سچ کس طرف ہے کمال اسفن کے ماہر تھے کمال خان کا ہر درشک ان کی رپورٹ کے آخر کا انتظار کرتا تھا کہ اب کمال صاحب آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اب ان کی رپورٹ نہیں آئے گی مگر جو کہا ہے وہ اتحاس ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی پردرشن سے تھوڑی دور کھڑی ہوئی تھی گاڑی کے اوپر پریس بھی لکھا ہوا ہے ڈڈی ٹی وی کا اسٹیکر بھی لگا ہوا ہے ڈرائیور بھی موجود تھا ہمارے ڈرائیور کو بھارتی جنتہ یوہ مورچا کے کارکرتا انہوں نے اس کی پٹائی کی گاڑی سے کھیچ کے اس کو ڈھکیل دیا گاڑی کی چھت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کم سے کم پندرہ بھارتی جنتہ یوہ مورچا کے کارکرتا چڑھے ہوئے تھے جو ڈنڈوں سے گموں سے اور جوتوں سے اس کو کچل رہے تھے گاڑی کا کوئی بھی شیشہ سلامت نہیں بچا ہے اس کو پوری طرح توڑ کے برباد کر دیا یہ بتانے کے لیے ہم نے بی جے پی کے ادھاکش لکشمی کانت واجپی کو بھی فون کیا کہ اگر وہ اپنے کسی کارکرتا کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری گاڑی کی اوپر اٹیک مت کریں کیونکہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں پولیس انہیں روک رہی ہے لیکن ہم تو کوریج کرنے کے لیے آئے ہیں بی جے پی دفتر سے گمے بازی ہو رہی ہے ہمارے پاس ہیلمٹ بھی نہیں ہے میڈیا کے لوگ تو یہاں جان ہتھیلی پہ لے کر کے اس طرح کے پتھراؤ لاکھی چارچ کے بیچ میں کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا پچیس سال بعد اب یہ تیہ ہو پایا ہے کہ آڑوانی جی جوشی جی وغیرہ کے اوپر بابری مسجد گرانے کی کرمنل کانسپیریسی کا مقدمہ چلے گا اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے سی بی آئی کی سپیشل کوٹ میں تو دیکھنا ہوگا کہ اوپر کی عدالتوں میں ابھی اس مقدمے کو کتنا وقت لگتا ہے بہرحال ابھی ایک شروعات ہے امیت شاہ کا بی جے پی کی میٹنگ آئیودھیا میں کرنا رام للا کے درشن کرنا مندر وہیں بنانے کے سنکلپ کو دہرانا اور پردیش بی جے پی کے ادھاکش کا یہ کہنا کہ رام مندر ہی دیش میں رام راجے لانے کی دھوری ہے کیا اس سے ایسا نہیں لگتا کہ چناؤں کے ٹھیک پہلے بی جے پی بھگوان رام کے کافی قریب آگئی ہے اور ہو سکتا ہے یہ دہرا بھی رہی ہو تیرا رام جی کریں گے بیڑا پار اداسی من کاہے کو کرے کاہے کو ڈرے کاہے کو ڈرے روایت تو یہی رہی ہے کہ زندگی میں جن سے رشتے خراب بھی رہے ہو مرنے کے بعد ان کی بھی مٹی میں شریک ہوتے ہیں کسی نے لکھا ہے کہ جینے پہ جن کو پاس بٹھانا محال تھا مرنے کے بعد کاندھے پہ ان کو اٹھا لیا لیکن کورونا سے موت کے خوف نے بلرامپور میں ان سے یہ سب کروا دیا ہے کورونا نے دنیا میں بہت کچھ بدل دیا ہے انسانیت بھی اس کا شکار ہوئی ہے آپ دیکھ رہے تھے پرائم ٹیم نمسکار